دوستو آج ہم پروسٹیٹ کے بارے میں بتانے چلیں کہ پروسٹیٹ جو گدود ہوتے ہیں آدمی میں پچاس کی ایج کے بعد بڑھ جاتے ہیں یو ایس اے میں اگر وہ گدود کیا چیز ہے اس کی انوٹمی اس کا شریرک بنتر کیا ہے اس کا کار کیا ہے اس کا کام کیا ہے اس کی پیتھولوجی کیا ہے جب تک آپ انوٹمی نہیں پڑھو گے فیزولوجی نہیں پڑھو گے پیتھولوجی نہیں پڑھ سکتے آپ بماری کے بارے میں جرم کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے جب آپ کو نارمل نہیں پتا ہے اب نارمل کیسے پتا ہوگا تو نارمل ہوتا ہے نوٹمی اور فیزولوجی بائیو کمیسٹری ہو گئی اور اب نارمل ہو گیا پیتھولوجی یعنی بماری کے بارے میں اس کے کارن کے بارے میں کس طرح ہوئی کیسے ہوئی جیسے پولس ایک کرائن پہ پہنچ دی ہا وین وائی ویسے ہی کسی بماری کے جڑ پہ پہنچنے کے لیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کا نارمل کیا چاہیے جائے نارمل اس کا سٹرکچر کیا ہے فنکشن کیا ہے تب ہی بتائیں گے نا کسی کے نار پہ غصہ لگی جائے بلو بجے تو ہم کہتے ہیں کہ تیرا مو سجا ہے کیوں ہویا ہے تو نیچولی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نارمل سٹرکچر کیا تھا تب ہی اب نارمل کو دیکھ کے ہم بولتے ہیں تو پروسٹیٹ گلینڈ کے بارے میں اویرنیس بہت کام ہے پچاس کے عمر کے بعد یہ مانا جاتا ہے کہ دس بندے ہیں انگرلوٹمس ایک دو تین چار پانچ چھ ساکھ آٹھ نو دس یہ بنے تو تیس پرسنٹ بندے پورے ورڈ میں افیکٹڈ ہوتے ہیں آدمی وہ کسی کا چچا ہے وہ کسی کا آنکل ہے کسی کا باپ ہے کسی کا بیٹا ہے وہ افیکٹڈ ہوگا پروسٹیٹ گلینڈ کی انلارجمنٹ اب جب بھی پروسٹیٹ گلینڈ کی انلارجمنٹ ہوگی تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ شہر یہ کینسر ہے نہیں وہ بی پی اچھ ہوتی ہے بنائن پروسٹیٹ ہائپرپلیزیا بنائن کا مطلب ہے انو سینٹ جو لگتی ہے کینسر مگر ہے نہیں بنائن انو سینٹ ہے پروسٹیٹ ہائپرپلیزیا بی پی اچھ کی پرولم عام طور پر دکھی جاتی ہے تو تیس پرسنٹ میل میں یہ چیز ہونی ہونی ہے بہت جلدی ہو جاتی ہے پچاس پہ کسی کو اسی پہ ہوتی ہے تو یہ بعد میں کینسر میں بھی کروٹ ہو جاتی ہے کیونکہ آدمی کا جو ہارمون ہے ٹیسٹو سٹیرون وہ اس میں رول کافی ادا کرتا ہے اب نیچرلی اگر مان لیجی کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی سرجری کروالو اب سرجری کے بھی پور پروز اینڈ کونز ہیں سرجری سے کیا ہوتا ہے کئی بار کہ ہمارے کو یورنری انٹ کانٹیننس ہو جائے گی یعنی ہمیں پشاپ کنٹرول نہیں ہوگا جو والو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہوں گے کئی بار ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم کو سیکسول لائف ہے جس کو کہتے ہیں ایکٹائل ڈس فنکشن ایکٹائل ڈس فنکشن حضر لنک میں ہکڑاؤ ہے جو نہیں آئے گا اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے تو یہ دو چیزیں عام طور پر ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا پشاپ ہر ٹیپ ٹی کھولی کی طرح نہ چلتا رہے بار بار نہ آئے رات کو نید آ رہی ہے اس میں پشاپ اس کی نید خراب کرتا ہے تو اس کے دماغ خراب ہو جاتا ہے اور آدمی زندگی میں ایک ہی انٹرٹینمنٹ لیتا ہے انٹرٹینمنٹ 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 جیسے درٹی پکچر میں دکھایا گیا تھا تو وہ کیا ہے کہ بیسکلی ٹیکس فری چیز ہے وہ ہے انٹی ڈپریسنٹ سیکس اگر وہ ہی ختم تو زندگی ختم ہو جاتی ہے ایک آدمی کے لیے مگر زندگی میں جیسے پتجڑ آتی ہے جیسے بہار آتی ہے چار سیزن ہے ہمارے پنجاب میں بھی ایسی ہیں مطلب جب پتجڑ آئی پھر سپرنگ آئے گی تو اسی میں بہار بھی آئے گی برکہ بہار بھی آئے گی گرمی آئے گی سردی آئے گی پتجڑ آئے گی اور پھر فول کھلنے لگیں گے تو زندگی میں ایسے ہی جب ہم دنیا سے جاتی ہیں تو ایک سسٹم ہے ایک کمپیوٹر ہے ایک ترے کا وہ پرانا ہو جاتا ہے پرانا جائے گا نیا آئے گا براؤن کلر جب لیوز کا ہو جاتا ہے بورا رنگ ہو جاتا ہے تو ہمارے پیدا جی کہتی تھے پکیاں فسلا ہریاں نہیں ہو دیا یعنی کہ براؤن لیوز کن نوٹ بی پیٹڈ گرین ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ ہرے رنگ سے پیٹ نہیں کرنا شروع کر دیتا ہے اگر آپ کے براؤن لیوز ہو گئی ہیں اگر بماری آنے شروع ہو گئی ہیں نیچولی آپ اس کا کارن دیکھو گے براؤن کلر کیوں ہوا کارن ہیلوپیتھی کو ڈیفر کرتا ہے تو اسی میں ہم چیزیں آئے پڑھیں گے ہیلوپیتھی نیل میںڈ اور بی پی ایچ کیا ہے لیویڈیشن بھی ہو گی اس کی ہومیوپیتھی کی بھی بہت ساری میڈیسن ہے اور تیسری چیز ہیلوپیتھی موڈرن سسٹم میں بھی بی پی ایچ کی کچھ سیمتے رسٹکشن ہے دبا ہے اور آخر کار پیسہ نہ لگے ہنگے نہ لگے فٹکڑی چوکھا سواد آئے ہٹ کو پریشر ایک آردنیڈیف میڈیسن کی پر آج ہے تو ہر آدمی ڈر جاتا ہے آپریشن سے ڈرتا ہے تو یو ایس سے میں ریسرچ کہتی ہے کہ دس میں سے تین منوں نے کہا کہ ہمیں یہ پرالوم ہے اس کے بعد رپورٹ بیک ہی نہیں کیا آئے ہی ڈر کے بارے اب دیان سے سنیئے رپورٹ بیک نہیں کرتے یا پھر وہ ہڑکے رہ گئے یہاں رہ گئے یہاں رہ گئے یہاں رہ گئے تو اس کے کام سے گئے تو ہم نے دیکھا ہے پیشنٹ کو ٹھیک کرنا ہے پیشنٹ ٹھیک ہونا ہے تو نیچولی جو بیس گرام کی گرنتی ہے پروسٹیٹ گلینڈ کی وہ پچاس گرام کی یا پنتالیس گرام کی یا پشاب اسی سی سی رکنا شروع ہو جائے تو پھر تو سرجلی انڈیکیٹڈ ہو جاتی ہے تو دوستو پروسٹیٹ گلینڈ کیا چیز ہے یہ یوریتھرا جو ہماری پشاب کی نلی کی جڑ میں ایک گرنتی ہے تو وہ گرنتی کو سمجھنے کے لئے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جو ہمارا سپرم یا ویرج سکلن ہوتا ہے تو جو سپرم ہے وہ نکلتا کہاں سے ہے شکران وہ نکلتا ہے سیمڈی فیرس کلیول سے سیمڈی فیرس کلیول جو کی ٹیسٹیز میں انڈ کوشوں میں سپرم بناتے ہیں وہ سیمڈی فیرس کلیول اس کو آگے بیچتے ہیں اس کے بعد یہ کہا جائے گا اپی ڈائی 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 لڑکی کی کرنیوں تو ٹیوبیکٹومی کر دیتے ہیں داکہ سپرم اور ہڈا ملنا پائے جب واج ڈیفرنس میں چلا گیا ٹیوب میں تو آگے کہا جائے گا واج ڈیفرنس کے بعد ہمارے پینس لنک کے بلکل جڑ میں اجیکولیٹری ڈکٹ ہے اجیکولیٹری ڈکٹ جو کی سپرم کو جڑکے سے کیونکہ اس میں مسلز ہوتی ہیں اس کو جڑکے سے دور فیکتی ہے چھے اچ نو اچ دور بجائنہ میں فیکتی ہے تو رب نے خدا نے اجیکولیٹری ڈکٹ بنائی ہے جس سے مسلز پش کر کے سیمن دور تک جاتا ہے تاکہ وہ ایک سے مل سکے دیکھو کتنا جگار رب نے بنایا ہے اس خدا نے تو اجیکولیٹری ڈکٹ میں جائے گا اجیکولیٹری ڈکٹ میں کئی اور آگیاں بھی آتی ہیں آپ اینیویشن میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد میں اس کو پورا ٹرانسلیٹ کریں گے بتائیں گے اینیویشن میں آپ کو نظر آئے گا کہ سیمن جو بنا تھا سیمنی فیرل کی ڈول میں پھر اپیڈے ڈیمس میں گیا پھر باز ڈیفرنس میں پھر اجیکولیٹری ڈکٹ میں چلا گیا اجیکولیٹری ڈکٹ میں ماس پیشیاں ہیں اور اجیکولیٹری ڈکٹ اس کو یوریتھرا پشاب کے رہیے جو پشاب والا کومن راستہ ہے اس کے یا تو اس یوریتھرا میں پشاب آئے گا یا آئے گی سیمن تو اٹی ٹائم جب سیمن نکل رہا ہوتا ہے تو جو یورنی بلیڈر کا سفنکٹر ہے وہ بند کر لیا جاتا ہے تو کئی بماریوں میں بی پی ایج میں کچھ کیا ہوتا ہے کہ وہ سفنکٹر لوز رہ جاتا ہے اگر وہ لوز رہ گیا تو کیا ہوگا سیمن ریٹرو گریڈ کر جائے گا پیچھے چلا جائے گا کئی بار وہ سیمن چلا جاتا ہے پشاب میں اور پشاب میں سیمن یا بیرے جانا شروع ہو جاتا ہے مکس ہو کے پھر پرولم انفیکشن ہونے کا خطرہ رہتا ہے یعنی کہ ہمیں اور بھی پڑھنی پڑے گی ہمیں پورا بلیو پرنٹ پڑھنا پڑے گا تو ہمیں سمجھاتی ہے تو ایک ایج ایج ایلیکٹری ڈڈکٹ سے وہ چیز باہر نکلاتی ہے تو دوستو پروسٹریٹ گرنثی سیمن بناتی ہے سیمن کا فلیوڈ بناتی ہے سپرم تو سیمنی فرسٹری ویل نے بنا دی اس سیمن میں سیمنی ویسیکل نے بھی کچھ چیزیں ڈال دیں جیسے ایک ندی جا رہی ہے بیچ میں نالے آئے اور آخر سمندر میں جانا ہے سمندر سمجھ لیجئے جیوریترا ہے تو پروسٹریٹ گلینڈ جو سیکریشن دیتی ہے بیچ میں اپنا رساف دیتی ہے تو سپرم مال لیجئے کہ بہتر گھنٹے جیندہ رہتی ہے ویجائنہ میں وہاں پہ وہ چوبیس گھنٹے جیندہ رہتی ہے اور انڈا جو ہوتا ہے وہ بہتر گھنٹے یہ چوبی گھنٹے اس کو زندہ آج نو مجھے ہے تو کل کے نو مجھے تک وہ زندہ رہنے لگے لیے اس کو کھانا بھی نہ دی چاہیے نا ایک میں تو یوک ہوتا ہے اس میں ایک کا وہ جگار کر دیا رب نے مایکرو لیسی تھل ایک گیا ہے ہماری فیمیل میں تو جو سپرم آئی اس کو ابھی ایک تو ملا نہیں مال لیجئے تو اس کو کھانا پینے کا انتجام کس نے کیا اس خدا نے کیا کیسے بیج میں سیوینل ویسیکلز نے اپنا فریوڈ ڈال دیا بربل یوریتھر گلینڈ نے ڈال دیا اور پروسٹیٹ گلینڈ نے ڈال دیا اور یہ بنا الکلائن یعنی الکلائن کا مطلب کھارا کھارا بنا یہ کھارا فریوڈ بنا اس میں کھانے پینے کے لیے کافی ریسورسز ہیں فرکٹوس ہیں زنک ہیں منرز ہیں اس سیمن میں اس میں چیزیں بڑی بڑی ہیں اس پرم کی چوبیس گھنٹے کے سفر کے لیے جیسے ایک گھر سے بیٹا جاتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا یہ روٹی باد کے لیے یا اگلے پڑاؤ تک تو روزی روٹی کے لیے چلا ہے ایسے ہی اس خدا نے جگار راکھ رکھا ہے ہر بندے کو ایک نوٹیشن ہے کہ کبھی خدا تھوڑا سا منیوم سپورٹ جبور رکھتا ہے جیسے ڈسکوری چینل میں ہوتا ہے کہ ہم نے اس بندے کو یہ جو اینکر ہے اس کو منیوم سپورٹ دی تھی پیچھے ہیلیکپٹر بیک اپ میں رکھے تھے جب وہ کہیں سے چھلانگ مارتا ہے تو ایسی اس پرم کو بھی بیک اپ دی ہے ایسی جو ہے خدا روٹی سبھی کے دانے اس نے کھلا رہے ہوئے ہیں مگر یہ نہیں کہ ہر کے نیسٹ میں ہر کے گونسلے میں وہ روٹیاں نہیں بھیگتا وہ روٹی دور بھیگتا ہے جہاں کی اس کو ڈوڑنا پڑے اس کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ایسی اس پرم جو ہے اپنی روزی روٹی چوبیس گھنٹے کی پروسٹیٹ گلین اس فلیوڈ سے میں ہوتی ہے وہ الکلائن گراب نے رکھا ہے الکلائن میز اس کا جو ریکشن ہے وہ ساتھ سے اوپر کا ہے اس کی پی ایچ ساتھ سے اوپر کی ہے تاکہ جو ویجائنہ ہے عورت کا جو یون دوار ہے اس میں تجابی پن زیادہ اس پرم مر نہ جائے کہ تو خدا نے اس کو الکلائن دیا ہے تاکہ وہاں کی پی ایچ کام ہے اس لیے اس کو الکلائن ریکشن دیا ہے دیکھو کتنا جگار کی ہم کہتے ہیں ہمارے لیے کیا کیا رب نے کیا کیا باب نے کیا ماں نے کیا یہ دیکھیں کر تو دیا ہمیں نہیں سپورٹ تو دے دی اس کو تو دوستو آرگویٹنگ میں چندر بربا بٹی ہے اور اس کو فوکس کر کے دکھاتی ہیں آرگویٹنگ میں تین چیزیں بہت ہی اس پرامل کے لیے بی پی ایچ روش ایڈ کے لیے چندرہ پربا بٹی ہے وش ٹڈڈا بٹی ہے اور گوکشا راڈی گوگل بٹی یہ تین بٹی راہ دے جو بھار پورش آرگویٹنگ وہ بھی ریکمینٹ کرتے ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ لوکی کا جوس لو کیونکہ آرے کو آدمی کو پرامل میں لوکی کا جوس لو اور اس میں کالی میرچ اور تلسی لے کے تیس دن پیو تو یہ بی پی ایچ کی پرامل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہوتی ہے کون کہتے ہیں میں نہیں کہتا رام دیو جی جو آرگویٹنگ کے بہت بڑے سائنٹیسٹ ہیں ان کے مطابق اب آتے ہیں ہومیوپیٹنگ کی طرف اب ہومیوپیٹنگ میں بہت ساری میڈین ہیں تو اس میں سے جو اگر کسی کو پشاک بی پی ایچ کی پرامل ہے بنائیں پروسٹیٹ کی یہ ہائپر پلی دیا گی تو اس میں بیسٹ میڈیسن جو ہے وہ ہے سبل سیرو لیٹا یہ دوائی اگر ریکٹ پہ آپ دونے گے تو ایک پاوم ہے پاوم پاوم جیسے میرا ہاتھ ہے ایسے ہی ایک پاوم درخت ہوتے ہیں تو ان کے فرود میں سے نکالی ہوئی ہومیوپیٹنگ میڈیسن ہے پندرہ دوپیر پندرہ شام لینا چاہیے یہ بہت زیادہ پروسٹیٹ کے لیے لاب دائے گا کیا وہ میکچر کرتے ہیں اب آتے ہیں ایکو پریشر میں ایکو پریشر میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے میڈیکل پوائنٹ ہے یہ دیکھیں یہ فنگر یہ فنگر چھوڑ دیئے یہ فنگر اب یہ فنگر دیکھ رہے ہیں آپ اس فنگر کے میڈ لائن میں جائیے یہ میڈ لائن میں گئے اب میڈ لائن میں شاہیز یہاں میڈ لائن میں گئے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں line اس کے اوپر پوائنٹ ہے یہ میڈ لائن اور یہ پوائنٹ ہے اس کو آپ نے اس پہ دھانہ لگا دنا ہے میتھی کا ایک دھانہ لگا دی یہ اوپر ٹیپ لگا دی یہ تین میڈ تک رکھئے پھر اس کو نکال دیجئے پھر دوپیر کو اس کے اوپر دانہ لگا دیجئے یا تین منٹ کے لیے اس کو clockwise direction میں پریش دیجئے یہ پوائنٹ پھر دوبارہ ایک دو تین اس کا میڈل پوائنٹ alternative medicine میں بہت ایک پریشر کا پوائنٹ ہے یہ prostate کا magical پوائنٹ ہے بلکل ایسے جوہے اس کے میڈل میں گئے اور یہ لائن ہوتی ہے ہر کے ہاتھ میں تو دونوں ہاتھ میں ہیں اس کے اوپر آپ نے اس کے میڈل میں رکھ کے یہاں پہ پہنچ گئے یہ magical پوائنٹ ہے prostate gland کا اگر ان کی enlargement ہوگی تو یہ enlargement کو کنٹرول کرنے والا موائنٹ ہے prostate گرنٹی کے لیے یاد رکھیے prostate گرنٹی ایک exocrine گرنٹی ہے endocrine ہی ہے جو اپنے ڈکٹ کے تھو اپنا سیکریشر باہر فیکتی ہے دوستو ایککوپریشر میں دونوں ہاتھ میں ہیں ادھر دیکھئے یہ ہاتھ میرا گھٹا اس پہ اب اس پوائنٹ پہ جائیے اس کو میڈل پہ لے گیا ہے میڈل کے نیچے جیچ جاتے جاتے ہی جہاں یہ آگئی شروع اس کے اوپر پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو دبانا ہے آپ نے دوستو اگر آپ کو اچھا لگا لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا اپنے گھر میں مردوں میں اور جو بھی لوگ ہیں میل فٹرنیٹی کے کوئی انکل ہے کسی کا کوئی چچا ہے کوئی ددو ہے کسی کا کوئی نانا ہے اس کو ضرور یہ ویڈیو دکھاؤا تاکہ وہ ایکو پریشر آلٹرنیٹیو میڈیسن کے تھو بھی ٹرائی کرے اور اس کے ساتھ ہی میں بتاتا ہوں کہ جو ایجرپیتک ہے مارن سسٹر میڈیسن اس میں اگر ایم سی ایچ ڈاکٹر جو یورولوجسٹ کا پڑھا لیکھا ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاتے ہو تو نیچرلی وہ آپ کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے بولے گا آپ کو بولے گا کہ الٹرا ساؤنڈ کراؤ اس میں دیکھتا ہے کہ ریجیڈیل وولیوم نہ نہیں رکھتی پشاب رکھتا نہیں پشاب تو کی ریجیڈیل وولیوم پروسٹیڈ جب بڑھتا ہے تو پشاب رکھتا ہے یونری بلیڈر میں کوئی کتنے سی سی رکھتا ہے اگر ماں لیجئے کی بیس سی سی کی تو یہ نارمل ہے پروسٹیڈ اگر پچاس سے اسی احمل کرتا ہے رکھتا ہے تو نیچرلی یہ تھوڑا سا خطرے کی گھنٹی ہے دوسرا ڈاکٹر پی ایس سی ٹیسٹ کے لیے بولتا ہے پروسٹیڈ سپیسیفک انٹیجن کون بولتا ہے الیوپیتی یورولوجسٹ ایم سی ایچ ڈاکٹر بولے گا کی پی ایس سی کراؤ پروسٹیڈ سپیسیف انٹیجن اگر وہ دس سے اوپر آیا تو انڈیکیشن ہوتی ہے کہ کہ کہیں کینسر نہ ہو کہیں کینسر نہ ہو تو پی ایس سی اپنے آپ میں کینسر کا انڈیکیٹیو نہیں ہے مگر اس کے باقی ٹیسٹوں میں سے ایک ضرور ہے تو پی ایس سی بڑا ہوتا ہے تو پی ایس سی ٹیسٹ ڈاکٹر کھراتا ہے آلٹرا ساون کھراتا ہے آلٹرا ساون فل پریشن پلیڈر پر کھراتا ہے اور موسٹی ڈاکٹر جو ہے الفا بلوکرز لکھے دیتے ہیں تو یہ میں نے لکھا ہے سامنے آلٹرا ساون آگے پی آر لکھا ہے پرولانگڈ ریلیز پرولانگڈ ریلیز میڈیسن وہ ہوتی ہیں جو بہت لمبے ٹیم تک دوائی اثر کرتی ہے اس کے اوپر کوٹنگز ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے میدے میں ایسیڈی کوٹنگ ہے ایسیڈی ہے تو وہاں پہ ایک کوٹنگ اترے گی پھر جیسے سے ہم آگے جائیں گے آتڑی میں تو آگے کھارا پان آتا ہے پی ایچ لگ لگاتی ہے تو اس مطابق وہ کوٹنگ اتر دی ہیں کھارا پان ہی پی ایچ کے مطابق دوسری طبا ہے میرا بیک گرانڈ ففٹی ایم جی اور یہ تھی ہیلوہ زوسن پی آر ٹین ٹین ایم جی زیادہ کا ڈاکٹر یہ لکھ کے دیتا ہے بی پی ایچ پہ اگر آپ کو کی پرابیم ہے اپنے کلینشن یورولوجسٹ یا ہمیوپیت یا آجوں پہ دیکھ یا ایکوپریشن اور آٹینری میڈیسن کو آپ پرٹیکٹ کر سکتے اور یہ صرف ایڈیوکیشنل ویڈیو ہے اس کا کلینیکل مطلب کوئی نہ نکالا جائے تو دوستو یہ ٹین آپ کے سامنے پیش ہے تو آپ کے سامنے میں اب اینیویشن پیش کروں گا جس سے آپ کو پاتھ میں دکھائیں گے سپرم کا کیسے تاکی آپ نے اویرمیس کریئٹ ہو اور اس کے پر میں بتائیں گے جو کی ایکوپریشن سسبند چیزیں اور جو ڈائیس سے ریلیٹڈ چیزیں ساری بتائیں گے دیکھیں دوستو تو سیمن یا سپرم کا سفر کیسے ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے ٹیسٹیز میں سیمنی فرس ٹیویول سے سپرم بنتی ہیں اور وہ جاتی ہیں ہیپی ڈائی ڈائیمیس میں ہیپی ڈائی ڈائیمیس سے سپرم جو ہیں شکرانو جو ہیں آگے جاتے ہیں تو آگے گرنطی بلبو یورترل ملتی ہے ان کو یہ دیکھئے سیمنی فرس ٹیویول سے سپرم ریٹی ٹیسٹیز میں ہوتے ہوئے افرنٹ ٹیویول سے ہوتے ہیں ہیپی ڈائی ڈائیمیس میں اور ہیپی ڈائیمیس سے آگے یہ پہنچ رہی ہیں ایجیکولیٹری ڈکٹ کو ایجیکولیٹری ڈکٹ جو ہے اس میں سمودھ مسل یا ماس پیشیاں ہوں گی اس کی وجہ سے بجائنہ میں دور تک چلی جاتی ہیں یہاں ایجیکولیٹری ڈکٹ میں سیمنل بیسیکل سے بھی سیکریشن رساب آرہا ہے اور بلبو یوریترل گلینڈ ہے ان سے بھی رساب آرہا ہے اور یہ جو فلیوڈ نکر رہا ہے اور پروسٹیٹ گلینڈ سے بھی آرہا ہے یہ جو ہے سیمن الکلائن ہوگا جو فلیوڈ بنتا ہے اور سپرم کے جندہ رہنے کے لیے جرورت ہوتا ہے اس میں فرکٹوس اور زنک اور منرلز اور ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ یوریترہ کے تھرو باہر جا رہا ہے یہ دیکھئے سیمن باہر جا رہا ہے جب سیمن نکر رہا ہوتا ہے تو یورینی بلیڈر کا سفنگٹر کلوز ہو جاتا ہے تاکہ جو یورین ہے وہ سیمن کے ساتھ مکس نہ ہو یا سیمن یورین آپس میں مکس نہ ہو کسی طرح بھی تو یہ دیکھئے سیمنی فرسٹیویل اپیڈیڈیمز ڈکٹر ڈیفرنس اور ایکولیٹری ڈکٹ اور ایکولیٹری ڈکٹ سے ہوتے ہیں نمشکار دوستو آج کا جو ہمارا وشے ہے وہ ہے کہ پروسٹیٹ پروبلمز کو ٹریٹ کرنے کے لئے ہمیں کون سے کون سے ایکو پروسٹرز کو کیسے یوز کرنا چاہیے اس کے بارے میں جانے گے ہم تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ جو پروسٹیٹ پروبلم ہے یا پھر انلارج پروسٹر پروبلم ہے اگر اس سے کوئی سفر کر رہا ہے تو یہ ایک ٹریٹمنٹ آپشن ہے جو کہ ایکو پروسٹر پوائنٹ جو ہے دے کر اس ویکتی کی جو انلارج پروسٹر پروبلم ہے اسے ٹھیک کیا جا سکے اور زیادہ تر یہ جو انلارج پروسٹر کی جو پروبلم ہے یہ جب ایج جیسے جیسے بڑھتی ہے تو ویسے ویسے یہ پروبلم جو ہے وہ بڑھنے کے یا ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور پچاس سے جو جن کی عمر پچاس سے اوپر ہے یعنی کہ جو پورش پچاس سال سے زیادہ ایج کے ہیں 40% ان پورشوں کو یہ پروبلم جو ہے ہوتی ہے اور اس سے جو زیادہ تر جو پربھاویت ہونے والے پورش وہ ہے 70 سال سی اوپر کی آئیو کے پورش تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے سمٹمز کیا کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہے ان ایراتک یورینی سٹریم یعنی کہ یورینی سٹریم میں بادہ آنا دوسرا ہے یورینیشن ہونے کی ارج تو ہوتی ہے لیکن جب یورینیٹ کرتا ہے تو یورین پاس نہیں ہو پاتا اور ڈربلنگ کا بھی ایکسپیرینس جو ہے وہ اسے ہوتا ہے یعنی کہ یورینی کرنے کے باد بھی جو وقت ہے اسے لگتا ہے کہ بون بون جیسے ابھی بھی ٹپک رہی ہے اور رات کو اسے زیادہ یورینیشن پاس ہوتا ہے اور بار بار پاس ہوتا ہے جس اس کی نید ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور اسے یورینیٹنگ ٹرب جو ہے جیسے کہ یورینی ٹریک میں انفیکشن ہونا یا پھر کٹنی میں انفیکشن ہونا ویسی ٹرب بھی ہو سکتی ہیں اور بلیڈر ایمٹی کرنے میں بھی جو دکت ہے وہ آتی ہے اس کے ساتھ یورین ان کونٹیننسی یعنی کہ جیسے چھیک نے پر یا خاسنے پر یا ایک دم سے تیز ہسنے پر جو ہے یورین ہے وہ اپنے آپ پاس ہو جاتا ہے اور urination کرتے وقت یعنی کہ یورین پاس کرتے وقت جو پین ہے دیرے دیرے وہ بھی محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یورین بلڈ ڈال سکتا ہے اور urinary جب پاس کرنے کا time ہو تو اس میں delay ہو یعنی کہ urinary stream اس کے start ہونے پر اسے دیر لگتی ہے اور اس میں sudden urge ہوتی ہے یعنی کہ ابھی کے ابھی urination جلدی کے جلدی پاس کرے تو اس کے ساتھ ہی جو causes ہیں اس کے بارے جانے گے تو اس کے اگر دیکھا جائے پیچھے کوئی خاص cause جو ہے وہ نہیں اب تک دیکھا گیا ہے یعنی کہ اس میں جو cells ہیں testicles کے cells ہیں ان میں رکاوٹ آ جاتی ہے اور age بڑھنے کے ساتھ جو prostate gland ہے وہ بڑھنے لگتا ہے یعنی کہ اس کی enlargement ہونے شروع ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے cells بڑھتے جاتے ہیں prostate gland کا size جو ہے وہ increase ہو جاتا ہے اب ہم starting میں دیکھتے ہیں یعنی کہ جب increase ہو نا اب start ہی ہوا ہے تو prostate gland کی muscles ہیں یعنی کہ urinary bladder ہے کیونکہ prostate gland urinary bladder اور urinary tract sides پہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے آجو باجو لپٹا ہوا ہوتا ہے اور bladder کی muscles ہیں وہ ٹھک ہو جاتی ہیں اور urine ہے اسے لگتا ہے urine کو اچھے طرح سے پاس نہیں کر پاتا ہے اور urinary tract کی جو tube ہے وہ بہت ہی narrow ہو جاتی ہے یعنی کہ باریک ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے urinary جو ہے اسے پاس نہیں کر پاتا ہے لیکن اسے urinary کرنے کی محسوس ہوتی رہتی ہے یعنی کہ اسے ایسا لگتا تو ہے کہ urinary جانا ہے پاس کرنا ہے لیکن urinary بہت کر نہیں پاتا اور اسے جو bladder muscle کی sensitivity بھی بڑھ جاتی ہے اور جو urine ہے وہ جلدی جلدی سے اسے پاس ہونے لگتا ہے اور اسی طرح سے prostate gland کا جیسے size بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے urethra جو ہے وہ ٹائٹ ہوتا جاتا ہے اور bladder problems ہے بڑھ جائے تو اس کے ساتھ جو blood ہے urine میں وہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اور جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے اتنی جلدی سے جلدی آپ کنسلٹ کرنا چاہیے اور اگر کوئی ڈزیز ہے تو اس کے لئے جو پریونشن اور کیور ہے یعنی کہ پریونشن is always better than کیور یعنی کہ الہ سے بہتر بھلا تو وہ جو ہے آپ پرہیز بھی اس کے ساتھ کرنا چاہیے اور جو پچاس ورش کی اوپر کے آئیو کے لوگ ہیں یعنی کہ جن کی عمر پچاس ورش سے زیادہ ہے انہیں انیلی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا جو پروسٹیٹ گلینڈ ہے اس کی ilاجمنٹ کے لئے چیک کرواتے رہنا چاہیے یعنی کہ اس کے لئے ہے چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے اور اگر کوئی بھی لگے یعنی کہ کوئی بھی الاجشن ایسا لگے تو اس کے لئے جلدی سے جلدی جو ilاج ہے وہ کروانا چاہیے اور اگر اس پروسیجر کے لئے جو لگے ڈاکٹرز کو لگتا ہے کہ بڑھ رہا ہے یا پھر پروسٹیٹ کی جو بڑھ رہی ہے تو اس کے لئے ڈاکٹرز ہو سکتا ہے یورین یا پھر بلڈ بھی چیک کروائیں جس کہ کے انفیکشن کے سائن کا پتہ لگ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو پروسٹیٹ کینسر ہے اس کی بھی سکرین کی جائے اس کے ساتھ میں تو اس سے جو ہے وہ دائیگنوز پروسیس جو ہے وہ کپلیٹ ہوتا ہے اور دائیگنوز ہونے کے بعد جو ہے آپ کو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے اور جو اگر سمٹمز مائلڈ ہو خاص کر ان میں تو یہ ہر سال کے سال یعنی کہ چیک اپ یہ کروانا چاہیے خاص کر پروسٹیٹ انلاجمنٹ کے لئے جیسے میں نے آپ پہلے بتایا کہ جو پچاس ورش کے ایو کے اوپر کے لوگ ہیں انہیں ہر سال یہ چیک اپ کر لینا چاہیے اپنا اور اس کے لئے کچھ خاص باتوں کا دھیان بھی رکھ چاہیے تاکہ جو آپ پروسٹیٹ کی ہیلتھ ہے اسے مانٹین جو ہے بہتر طریقے سے مانٹین کر جا سکے تو اس کے لئے جانیں گے سب سے پہلے آپ کو urination ہے اگر urge ہو رہی ہو urination کرنے کی تو ساتھ کے ساتھ urine پاس کر کے جو بلیڈر ہے اسے امٹی کر دینا چاہیے اور جو پانی ہے وہ زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے اور وہ تھوڑے تھوڑے gap کے دوران یعنی کہ انٹرو کے دوران پانی پینا چاہیے یعنی کہ آپ ایک ساتھ پانی نہ پکے تھوڑے تھوڑے انٹرو پہ سپ سپ کر کے پانی کو پینا ہے اس کے بات جو کیفین نیٹیڈ ڈرنک ہیں یا پھر الکوہل ہے وہ شام کو 6 بجے کے بات نہیں دینے ہے اور جو واتر ہے آپ کو ایک دم سے جو کنڈیشن ہے وہ برے ہو رہے ہیں تو اس کے لئے آپ دکٹر سے بھی کنسل کر سکتے اگر آپ کم کام کرنے والے ہیں یعنی کہ اگر آپ فیزیکل ایکٹیویٹی کم کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اپنے دیلی شیڈیول میں کچھ فیزیکل ایکٹیویٹی کو بھی اور کچھ فوڈ ایسے ہیں جو کہ ہمیں نہیں لینے چاہیے تو آئیے جانیں گے ان کے بارے میں تو کچھ فوڈ anti inflammatory ہیں تو anti inflammatory جتنا possible ہو سکے آپ لے اور جو فوڈ inflammation کو بڑھاتے ہیں وہ فوڈ آپ avoid کریں جیسے کہ سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں eggs and red meat کے بارے میں تو جو red meat ہے وہ نہیں لینا ہے آپ کو کیونکہ یہ red meat ہے تو جو red meat ہے اگر اس کے بارے میں بات کریں تو inflammation جو ہے اس کو بڑھاتا ہے یا پھر وہ cause کرتا inflammation کو تو اس کے لیے جو ہمارے body میں جو کہ archidonic acid نام کا acid ہے اس کا level بھی یہ increase کرتا ہے جس سے inflammation ہے وہ بڑھتی ہے تو کچھ food جو ہے lean meat fish ہے تو وہ آپ اس جگہ پر لے سکتے ہیں یعنی lean meat یا fish کو لے سکتے ہیں لیکن red meat کو لینے سے پر حیث کریں جس سے inflammation ہے وہ reduce ہونے میں سہائیتہ ہوتی ہے تو آگے بات کرتے ہیں eggs and poultry کے chan تو آپ کو جتنے بھی processed stuff ہے یا پھر junk food ہے ان سے پر حیث کرنا ہے refined sugar جو ہے inflammation کو بڑھاتی ہے اسی لیے جتنا ہو سکے آپ refined sugar کو junk food کو اور جو processed foods ہیں ان کو نہ ہی لے تو بہتر ہے اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کفین ہے تو اگر آپ tea coffee یا پھر ایسے fizzy drinks کا consumption زیادہ کر رہے ہیں یا پھر limit سے زیادہ کر رہے ہیں تو جو prostate health ہے لیکن اگر آپ limit میں لے رہے ہیں تو اس سے جو prostate health ہے وہ بڑیہ بنانے میں آپ کو مدد ملے گی تو کیفین جو ہے یہ مل سکتی ہے تو men's کے لیے یہ enlarge prostate gland ہے یا پھر bladder جو empty کرنے میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ یہ جو ساری کیفین والے پروڈکٹ ہیں لے تو سکتے ہیں لیکن آپ night time اسے نہیں لینا ہے آپ کو کیونکہ بلیڈر کمپلیٹلی جو ہے وہ خالی نہیں ہوگا empty نہیں ہوگا اور اس سے بلیڈر کو irritation ہو سکتی ہے رات کو اور جو آپ کو ٹوائلٹ جانے کی ارج ہے یعنی کہ آپ یونی نیشن کرنے کی جو ارج ہے وہ بار بار اور زیادہ محسوس ہوگی آگے ہے چمولی ٹی تو چمولی ٹی جو ہے وہ بھی anti inflammatory properties سے بھرپور ہے اور اس میں antioxidants جو ہے وہ green ٹی کی بجائے زیادہ پائے جاتے ہیں چمولی ٹی میں تو اس لیے آپ کو کافی کی یا پھر کافی ٹی کافی کے شکین ہے تو آپ چمولی ٹی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے آپ رکھے گا اور اس کے ساتھ آپ کو بھرپور ماترہ میں پانی پینا ہے اور جب آپ پانی پیئے تو کوشش کریں آپ اسے سپ سپ کر کے پینے کی اور رات کو سوتے سمیں پانی جو ہے وہ زیادہ نہیں پینا ہے آگے ہے spicy فوڈ تو سپائسی فوڈ میں اگر آپ سپائسی فوڈ کھانا چاہتے ہیں یا پھر آپ سپائسی فوڈ کھانے کے زیادہ شوقین ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کچھ حد تک ہی سپائسی فوڈ لینے ہے جیسے کردی ہوت سوس چلیز یا پھر مکچی والا جو تکھا کھانا ہے تو وہ سب آپ کو ان چیزوں سے جو پھر سٹیٹ ہیلتھ ہے اس کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو آپ اسے جو سپائسی فوڈ کا جتنا پر ہیز کر سکتے ہیں اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے کیونکہ اس سے بھی بلیڈر جو ہائیلی انفلامیٹری ہے اور جو سیچولیٹیڈ فیڈ ہے اس میں وہ بھی رہتی ہے تو اس میں ڈیاری انٹیک جو ہے آپ کم کر دیجیے اور جو large پروسٹر گلیند کے جو سمٹمز ہیں اس کے سمٹمز کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے ڈیاری پروڈکس کم کر دیجیے